ایسے سات لوگ مزید زخمی ہیں اور کچھ اور لوگ کریٹیکل کنڈیشن میں بھی ہیں جو سویل اسپتال سکرامہ سینٹر کے جو جارڈ ہیں جی کے کاملہ آپ ہمارے ساتھ لائن بھی موجود رہی گا ناظرین کو آگا کرتے چلیں گراچی کے علاقے شیرشاہ پراچہ چوک پر دھماکہ ہوا اور دھماکے میں اب تک آٹھ افراد کے جاں باق ہونے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں اس حوالے سے آپ کو آگا کریں گراچی کے علاقے شیرشاہ پراچہ چوک پر دھماکہ ہوا گیارہ افراد کے پہلے زخمی ہونے کی اطلاعات دو کریٹیکل کنڈیشن میں اسپتال منتقل کیے گئے اور اب تک اطلاعات کے مطابق اقتدائی اطلاعات یہی بتا رہی ہیں کہ آٹھ افراد کے جاں باق ہونے کی اطلاعات کنفرم کی جارہی ہیں درہی افسوس ناک صورتحال شیرشاہ پراچہ چوک کافی گھنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کی نویت کا بھی تائین کیا جا رہا ہے دھماکے کی نتیجے میں تازہ ترین اطلاع کے مطابق آٹھ افراد جانبھاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں چونکہ علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے اور جتنے بھی زخمی ہیں انہیں ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رفت سعید آپ سے جاننا چاہیں گے اس علاقے کے حوالے سے خاص طور پر شیرشاہ مارکٹ کافی زیادہ مقبول مارکٹ ہے کس چیز کی مارکٹ ہے یہ ایک تو بتائیے گا دوسرا ہی کہ یہاں پر کیا صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے آپ نے بتایا ایک بینک کی برانچ ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیش میں بھی ایک پیٹرال پمپ ہے کس قسم کی مارکٹ ہے یہاں پر اور عموماً ہفتے کے روز یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے دیکھیں یہ مصروف کاروپاری علاقہ ہے مختلف نویت کیاں دکانے ہیں پیٹرال پمپ ہے چھوٹی موٹی دکانے ہیں اور جہاں اس طرح کی مارکٹ ہوتی ہے وہاں پر بینک کی برانچز بھی ہوتی ہیں اور یہ اسی طرح کی ایک بینک کی برانچ تھی جو کہ یہاں قائد ہے اس مکمل طور سے وہ بیلڈنگ چفہ ہار نظر آ رہی ہے لیکن آج ہفتے کی وجہ سے سیٹیڈے کا جن تر اس کی وجہ سے لوگ یہاں کم ہیں عموماً روزانہ جو ہے یہاں پر خاصا رش ہوتا ہے اور ان عوقات میں اور ٹریفک بھی خاصا ہوتا ہے لیکن آج ٹریفک بھی تھوڑا معمول سے کم تھا اور لوگوں کی تعداد بھی کم تھی جس کی وجہ سے ہلاکتیں کم ہوئی ہیں اور اگر بینک میں لوگ ہوتے اور اس وقت بینک میں پیک کا ٹائم ہوتا ہے تو خاصی ہلاکتیں ہوتی اور ابھی بھی زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے یہاں سے بعض جگہوں سے ایمبلنس گاڑیاں لے کر اسپتال روانہ ہو رہی ہیں آٹھ افراد کے جاپاک ہونے کی تصدیق اسپتال سے کی جائے چکی ہے تقریباً اقتداء میں چھے افراد کلایا گیا تھا پھر وہ تعداد برتی رہی اس طرح گیارہ زخمی پہنچتے ہیں اور مزید زخمیوں کو یہاں سے لے جا رہا ہے ٹریفک بھی تھے وہ جام ہو چکا ہے لیکن تو حلاق ہوتے ہیں ان کی حالتی دیکھ کریں چیلکہ انوشہ جعفی کا مہر ساتھ لائن بھی موجود رہی گا اس پر آپ سے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں ناظرین کو آگا کریں کراچی کے علاقے شیرشاہ پراچا چوک پر دھماکا ہوا اور اب تک کہ اطلاعات کے مطابق دس افراد جاباک ہو چکے ہیں ریس کی جرائے ذرائع کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی اور تقریباً گیارہ سے زائد زخمی تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا انوشہ آپ کی طرف آئیں گے ایک دفعہ پر کون سے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے تمام زخمیوں کو اور جو ڈیٹ باڈیز ہیں وہ کہاں پر ہیں اس وقت کون سے اسپتال میں موجود ہیں مطاحت لیکن اسپتال منتقل کیا گیا ہے مجنسی جو وہ نافذ کر دی گئی ہے سوام اسپتالوں کے اندر قریبی اسپتال سیون ہے اب تک سیون کے اندر جو وہ بارہ زخمی کو لے جائے جاہاں چکا ہے لیکن مطاحت اسزخمی بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے راوہ بھی زخمی ہو سکتے ہیں وہاں پر جو وہ آپریشن دماغے کے نتیجے میں امارہ کے اس کو شدید نقصان پہ جائے دماغے کا کس نتیجے کی بجات ہوئے ہیں اب تک تائیون اب تک نہیں کیا جا سکا ہے دماغے کی نویت تائیون اب تک نہیں کیا جا سکتا ہے بم ڈسپوزل سکورڈ یہاں پر پہنچود ہے اس کے علاوہ پولس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر طلب کی گئی ہے اور وہ جائزہ لے رہے ہیں امتدائی طور پر جو شواہد ہیں وہ کھٹے کیے جا رہے ہیں کئی گاڑیوں موٹر سائیکل جس کو نقصان پہنچا ہے لیکن ابتدائی طور پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس افراد اس میں جا بھاگ ہو گئے ہیں بہت سے افراد زخمی ہیں مزید زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جانے کا سلسلہ جاری ہے ابھی تازہ طریق اطلاع سامنے آ رہی ہیں ترجمان پولس اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ دھماکہ سوئی گیس کی لائن میں ہوا ہے کراچی کے علاقے پراچہ چوک پر شیر شاہ میں پراچہ چوک پر جو دھماکہ ہوا ہے ترجمان پولس نے اس بات کیا بھی تذکی ہے کہ دھماکہ سوئی گیس کی لائن میں ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑی تعداد میں لوگ شدید زخمی ہوئے اور تقریباً اب تک اطلاعات کے بطابق دس افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں اسی پر مزید تفصیل لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران شیخ سے کامران شیخ بتائی گا ترجمان پولس نے مزید کیا بتایا ابتدائی طور پر ترجمان پولس نے جو اوفیشلی میسیج جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں نانے میں جو جہے گری تھی ابتدائی طور پر اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے پولیس نے لوگوں کے زخمی ہونے کی تذکیب کی ہے لیکن یہ کراچی پولیس ویڈیا سیل کا ابتدائی میسیج جائے لیکن اس میں مزید انہوں نے چامل کیا ہے کہ پولیس کی تحقیقات اس حوالے سے جاری ہے لیکن چونکہ وہاں پر ریسکیو ادارے پوری طور پر موجود ہوتے ہیں اور جو وہاں پر اینی شاہدین ہوتے ہیں سکتے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اینی شاہدین وہاں پر موجود تھے ان کا کیا کہنا ہے تو تمام باتیں اس لوگ سامنے آتی ہیں ہاتھنی طور پر جب اینی شاہدین سے بات ہوتی ہے اور جب ریسکیو ایلکار ہندیت ہے کہ جب وہاں پر اسپطال پہتے ہیں تو ان کو ملا کر پر یہ بات سامنے آتی ہیں کہ دماغی کی وجہ کیا تھی لیکن جو افتدائی پارپر سے تحقیقات کی ہیں وہ پولیس نے بتائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بم دسپوزل اسپارٹ جب وہاں پر پہتا ہے تو بم دسپوزل اسپارٹ یہ تیکنیکی ماہرین ہوتے ہیں ان تیکنیکی ماہرین نے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان تیکنیکی ماہرین کے پاس وہ تمام زازو سامان موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کی نوعیت کا پتہ لگایا جائے سکتا ہے لیکن بات کہنے کے لئے ہواساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ساؤت شرجیل کھرل صاحب شرجیل صاحب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس دھماکے کے حوالے سے آج سٹاپ پورٹنٹلی زیادہ نہیں تھا بارہ کیجورٹیز رپورٹ ہوئی ہیں یعنی بارہ جو سٹاپ تھا ان کا وہ جان سے ہاتھ دھو گیٹا ہے اور کوئی یارہ کے قریب زخمی لوگ ہیں جن کو ریسکیو کر کے لے جائے گیا ہے جو بھی کنسرن ڈپارمنٹس ہیں وہ سب وہاں پہ ہی ہیں اور وہ جاری رکھے ہوں انہوں نے کام کو اس کے بعد ہی ہم فائنل پجر دے سکے گے کیجورٹیز کیا جریش کی بارہ جو ٹیکنیکل یونٹ ہے وہ وہاں پہ ہے وہ جب تک اپنی پوری سویٹنگ اور انالیسز کرنے ہی لیتا تو لیکن رپورٹ ابھی تک یہی ہے کہ یہ گیس ایکسپلوجن کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس کو جو ان کے متعلقہ ڈپارمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمارا جو بام ڈسپوزل سپارڈ ہے وہ سارا جب کر لیں گے اپنی اگزامینیشن پوری تو دی آئی جی ساؤت شرچیل خرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور جس طرح سے انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ بارہ افراد اس میں جا باہک ہو چکے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ابھی بھی ریسکیو آپریشن کا سلسلہ چاری ہے جی ہاں اس حوالے سے دوبارہ چلیں گے ہم انوشہ جعفری کی جانب انوشہ اس وقت کیا منازل دیکھ رہی ہیں کہ آپ ڈیٹس ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق آپ کے پاس اور کیا ابھی کوئی زخمی یا باڈی محلوے سے نکالی جا سکی ہے دیکھئے بالکل متحر اگر ہم بات کریں کہ ہلاکتوں کے حوالے سے تو یہ بھی اطلاعات ابھی موصول ہونے شروع ہو چکی ہے کہ شاید دس سے زائد اس کے اندر ہلاکتیں ہو گئی ہیں لیکن ابھی فلحال آپریشن کیا جا رہا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ دس سے زائد ہلاکتیں ہیں ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے دس ہلاکتیں بتائی جا رہی تھی لیکن ابھی اس کا فلحال کنفرمیشن نہیں موصول ہوئی ہے